اس کی ادم فرامی کے باعث میرپو خاص کے شیریوں کو جہاں مشکلات کا سامنا ہے وہیں طلبہ و طالبات بھی جو ہے مشکلات سے دو چار ہیں ہمارا ساتھ کچھ طلبہ اور اسازہ موجود ہیں ہم ان سے اس مطالق بات کرتے ہیں گیس نہیں ہوتی گھر میں ناشتر کے بغیران تکتا ہے لیکن پھر بھی سکول آتے ہیں بہت مشکلات ہوتی ہیں پیپر دینے بھی بہت مشکلات ہوتی ہے گیس کا ایشو ہے خاص طور پر پاکستان اور آئی تنگ کہ میرپو خاص میں سب سے زیادہ جس کے جیسے لنج بریک فاسٹ جنر کچھ بھی وقت پر نہیں ملتا اب بغیر ناشتے کے بچی جب آئیے اسے پیپر بھی دینا ہے اب اسے اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے ظاہر ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس کا سارا دھیان اپنے ناشتے کی طرف ہے لہذا وہ پیپر دینے میں دکت محسوس کرتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ بچوں کا ریزرٹ جو اس پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے جس دولابہ اور اسازہ کا کہنا یہ ہے کہ گیس کی ادم فرامی کے باعث بھوکے پیٹ اسکول آنا پڑتا ہے دولابہ کو جس کی وجہ سے ان کے امتحانات اور ان کے زلز پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گیس کا محکمہ گیس کی فرامی کو مسلسل یقینی بنائے